بھارت پاکستان کی شکست پر خوشیاں منا رہا ہے بھارت کے اندر پاکستان کی شکست پر شادیانیں بجائے جا رہے ہیں بھارت کے اندر پاکستان کی شکست پر خوشی منائی جا رہے ہیں بھارت کا میڈیا چیخ چیخ کر چلا چلا کر خوش ہو رہا ہے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تنویر اپنے الفاظ واپس لیں تین میں نہ تیرہ میں کسی جنرلس کو نہیں کہنا چاہیے کیسا بولر ہے کہ جس نے تین بیک ٹو بیک چھک کے کھا گیا اور اس کی سٹرنگ پر بول کرتا رہا شرمناک اور گھٹیا بات ہے اس سے زیادہ گھٹیا بات ہو ہی نہیں سکتا پورا جو پروپیگنڈا ہے یہ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے جیت کھیل کا حصہ ہے قوم اگر ہار برداشت نہیں کر سکتی تو چیت کی رکھدار بھی نہیں ہو چیت کی جا رہی ہیں کہ سامیہ جیسے لگ رہا ہے کہ سامیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ دھمکیاں مل رہی ہیں اور اگر اسی طرح کی دھمکیاں ملیں تو ہم بھارت میں ہی رہیں گے اور ہم واپس نہیں آئیں گے پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے سالہ یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے ایک ہار نے پاکستان کا دیماغ پوکھلا گیا آپ بری طریقے سے بھخلا چکے ہیں ان کا دیماغ خراب ہو چکا ہے آپ اس میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں میرا ان سے جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نہ تین نہ تیرہ میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے حسن علی کو کچھ بولنے کا ہم لوگ بیٹھے میں سپورٹ کرنے کے لیے اپنے پلیئر آپ لوگوں نے جس طرح بات کیے آپ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں دیکھیں کپتان ٹیم کا نہیں ہوتا پورے ملک کا ہوتا ہے پلیئرز ٹیم پورے ملک کی ہوتی ہیں کسی کی فیلنگ ہرٹ ہو نہیں ہے خلط چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ غلط ہے چا کوئی غلط لینگویج استعمال کی گئی ہے غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے اگر یہ ان کا پوائنٹ آف یو ہے میں اس چیزیں اگر خلط چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اتنے عرصے سے سیاست میں آیا ہیں یا آپ شوز کرتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اچھی ہوسٹنگ تو میں کر سکتا ہوں آپ سے زیادہ سیاست کا تو مجھے پتا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے یا آپ کا پوائنٹ آف یو ہے اگر ان کو نہیں پسند آرہا یہ ان کا پوائنٹ آف یو ہے بہتر طریقے سے آپ لینگویج یوز کر کے چیزیں یوز کر کے آپ کہہ سکتے تھے میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ نے کا مقصد نہیں ہے اگر آپ نے کسی پر نہیں کرنے میں اس طریقے سے بات کروں آگر آپ کو برا لگا آپ بولیں جی یہ یہ سب کچھ غلط ہوا سپیشلی حسن علی کا کہہ کہ کہہ کہ آپ اس قسم کی ورڈنگ غلط یوز کریں وہ چیز غلط ہے نہیں شویب your take on this obviously افسوس سب کو ہے لیکن پاکستان ٹیم نے جان ماری اچھا کھیلا کل کے مائچ میں غلطیاں بھی ہوئیں لیکن part of the game کیا کہیں گے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تنویر اپنے الفاظ واپس لیں تین میں نہ تیرہ میں کسی جنرلسٹ کو نہیں کہنا چاہیے ہم آپ کو کرکٹ نہیں سکھا سکتے اسی طرح صحافت ہمیں پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے الفاظ انہوں نے غلط اسمال کی ہے جس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا حق ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے جائیں سوشل میڈیا پس کو بول سکتے ہیں نہیں اس طرح کے الفاظ اسمال کرنے کی اسی لئے اسی لئے کہتے ہیں اسی لئے آپ یہ سہسان نہ کریں آپ کیا بات دورو میں نے آپ سے بولا ہوں آپ کسی جنرلسٹ کو کہہ دیں کہ تین میں تی رہ میں وہ تو خیر بات ہو گئی میں اپنی بات کروں تو آپ اپنی بات کریں میں نے آپ کا نام لیا ہے میں نے آپ کا نام لیا ہے یہ انکہ��게요 یہ ان کی بات تھی جنرلل نے انکہ تنام لیا ہے آپ اپنا پائنٹ اپوار رکھی میں نے آپ کا نام نہیں لیا سمجھا ہی جب میں آپ کا نام لوں گا تو شویب جٹ پھر آپ مجھے بولیے گا اچھا یہاں ہمیں یہاں ہمیں ایک بریدر ایک سیکن ایک سیکن تھوڑا ہم نے ایسی ویسی تیس کیا ہے اور ماحول کچھ بیٹا ہوا ہے اور اب ریکویسٹ ہے کہ نہ آپ نے شولہ بیاد تنویر کو لے لیا ہے دو کے میرا گلہ خراب ہے لیکن اگلے چالیس منٹ نہیں اور آپ بات کریں گے کٹ کر دیں ان دوروں کو دیکھیں با دراصل میں یہ کہ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم ہاری ہوئی ہے آپ دیکھیں دل ٹوٹے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بوری لگ رہی ہیں اور آج تو میں گھر میں بھی لڑکا ہوں ہایپ سے ہسن پہ ٹوپی ڈال دی تھی جس ہدارے پہ وہ بیٹھ کے اپنے ویوز دے رہے ہیں لیکن آج کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا شاہین نے اچھی بولنگ نہیں کی کیچ ویچ چھوٹ جاتے ہیں میں پریشان ہوں حسن علی کو ویلن منا دیا تم لوگوں نے کیچ پر بھائی اسے ویلن منا اس کی بولنگ پر چال اوور چوالی سرن دی ہے اس نے اور شاہین کو بولنگ پر ویلن منو کیسا پریمیر دیت اوورز کا بولر ہے کیسا بولر ہے کہ جس نے تین بیک ٹو بیک چھکے کھا گیا اور اس کی سٹرنگ پہ بول کرتا رہا فخر زمان نے موہ پہ چھکا مارا ہیزل وٹ کو بھی موہ پہ چھکا مارا اس کے بعد شاہد آفریدی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرم آگئی انہیں بھی کہ شاہین کو اب میں کچھ بول دوں کیونکہ لوگوں نے پریشر بند آئے یار میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں ایک اور بات بھائی جو اب تک اگر آپ نے کہی سن لی ہو تو میں بھی یہی بیٹھا ہوں میں نے مہج دیکھا ہے اور اس ایپ پہ دیکھا ہے کہ جس پہ سب دکھا رہے ہوتے ہیں رزوان ٹولڈ بابر دو دن آئی سی ایو میں رہا اللہ اس کو صحت دے وہ کھیلا ملک کے لیے لیکن جتنی اس کی سٹرنگھیں وہ تو نہیں کھیل سکتا تھا اس کی بیٹنگ بابر گیندے آلموسٹ نائن آورز اس میں سکسٹی آرڈرنس تو رزوان نے بھی ہرائے آپ کو لیکن رزوان نے بابر کو کہا دو گیندوں پہلے کہ یہ پیچھے لے لو فائل لیکٹ کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا ویٹ کا بلہ ایسی چل رہا ہے ایسے والا آدمی نہیں ہے وہ لیکن بابر کو میں نے دیکھا بابر نے یوں کرا بابا سیئے تو آرام سے ملتان نہیں ہے یہ یہ ملتان نہیں ہے جسے تم نے یہاں چتوایا ہے یہاں میں چتوا ہوں گا تو بھائی آتی ہے پھر بابا ڈریسنگ روم میں پی سی بھی آج کل ایک تو ڈریسنگ روم کی بڑی باتیں لارا رہا ہے میں حیران ہوں کہ چیمپینز ٹروفی میں سرفراز کو کیوں نہیں دکھایا کہ وہ کیا کرتا ہے کل کسی کی سالگرہ نہیں دی کل کیک ٹیک نہیں کٹا گیا آرامنا بات تو سنے کیا کہہ رہا ہے ہمیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے یہ دوستی نہیں ٹوٹنی چاہیے ہمیں سب کو پتا ہے ہمیں مووون کرنا ہے ہمیں غلطیوں سے سیکھیں گے ہار جیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جائے فیملی کیا گھومیں پھریں ملک و قوم کو لگا کے تم نے برباد کر دیا تمہیں پتا ہے کہ ہل لڑکا چھپکے سے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہے گا ہمارے کپتان کا نام ورل کلاس ہے بیٹنگ ورل کلاس نہیں ہے اس فارغ نے چوتیس پہ انتالیس کیے تو تم نے پہلی شٹ اپ کول دے دی اب جب ویڈ مار سکتا ہے تو مابر کیوں نہیں مار سکتا یہ کھانی تھی ہے سلوائی بابر نے دیکھے بابر نے تھوڑا سا سیاسی ایک تو مجھے یہ والی جو ڈریشنوں کی یہ جو حرکتیں پانکسان کرکٹ بورڈ ڈال رہے ہیں نا یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی اس کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے کہ دیکھو آپ کوئی کھلاڑ کسی پہ ہنگلی نہیں اٹھائے گا سب کو بتا ہے کہ ہنگلی انتیواری طرف ہی آرہی ہے ساری کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے پاہر ہنگلے میں تم یہ تو چھے میچ کھیل گئے تم نے چار پچاس تم نے بنایا تین نزوان نے بنایا ٹھیک ہے ایک ملک نے بنایا ایک مخال میں ایک اور فخر نے بنایا ایک اور سنگلے کے چلا تو فخر والے پچاس نے آپ کو اور شویب ملک والے پچاس میں آپ کو ڈیفرنس زیادہ آگیا ہوگا کہ بڑا کھلاڑی کون ہے اور کس نے زیادہ دم سے مارا رہا ہے اور بھاگی جو سات پچاس مارے ہیں آپ کے ٹاپ آرڈر سے رزوان اور بابر نے اس کے لیے بابر نے کہا ڈیسی گروہ میں کہ کوئی کھلاڑی کسی کی اٹھ رہا ہے پورا پاکستان یہ مانتا ہے بھلے وہ تاریب کرتے رہے لیکن مانتا یہ بھی ہے کہ حسن علی کی وجہ سے آ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیاہ سمپردائے کا سیاہ لوگوں کو سننی لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے